السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الی یوم الدین اما بعد ابن کثیر رحم اللہ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کی دن سورت کا لپیڈ لیا جانا انہیں اللہ سبحانہ طرح نے فرمایا کہ جب سورت لپیڈ لیا جائے گا تو اس کا معنی کیا ہے تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ ابن عباس عزی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ابن عباس عزی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ اس کا معنی ہے کہ جب سورت کو تاریخ کر دیا جائے گا یعنی سورت کو بے نور کر دیا جائے گا اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی اور آپ کے بعض شاکردوں نے آپ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جب سورت ختم ہو جائے گا یعنی اللہ سبحانہ طرح جب سورت کو ختم ہو جائے گا اور امام قطعہ رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے مفسر ہیں امام قطعہ رحمہ اللہ نے اس کے معنی یہ بیان کی ہے کہ جب اس کی روشنی ختم ہو جائے گی یعنی سورت کی روشنی ختم ہو جائے گی اور سعید ابن جبیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ قویہ وقت کی معنی ہے غروب ہو جانے اور ڈوب جانے کی اسی طریقے سے مفسرین مہدہ ابو صالح کا یہ قول ہے کہ جب اسے ڈال دیا جائے گا جیسا کہ اس سے پہلے جو ہے ہم نے پڑا کہ چاند اور سورت کو کیا کر دیا جائے گا جہرنم کے اندر ڈال دیا جائے گا بطور عذاب نہیں بلکہ بطور مشرقین اور کفار کے لیے دلت جو اللہ سبحانہ وتعالی کو چھوڑ کر ان کو معبود بنا کر رکھتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے ان کے سامنے جو ہے جن کو یہ معبود سمجھتے تھے ان کو اللہ سبحانہ وتعالی آگ میں ڈالے گا تو ان کی دلت اور رسوائی مزید اور بڑھ جائے گی اور تکویر کے معنی کسی چیز کے یعنی کوئی ہماری پاس چیز ہے اس چیز کے بعد حصے کو بعد پر لپیٹ لینا اس کو کہتے ہیں تکویر یعنی کوئی چیز ہے اس چیز کے ایک حصے کو دوسرے حصے پر لپیٹ دیں اس کو کہا جاتا ہے تکویر جیسے آمامہ وغیرہ جو آرب میں باندھا جاتا ہے تو آمامہ کو کیا کہا جاتا ہے لپیٹ آ جاتا ہے ایک پڑے کے اوپر اس طریقے سے لپیٹ آ جاتا ہے چنانچہ کوئی رکھ کے جو معنی ہوئے بعض حصوں کو بعض کے ساتھ ملا کر لپیٹ دیا جائے گا اور پھر اسے فینک دیا جائے گا اور جب ایسا کیا جائے گا تو اس کی روشنی کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی جیسا کہ اس سے پہلے ہم صحیح بخاری کی حدیث پڑھے ہیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برنایا کہ سورج اور چاند دونوں کو قیامت کے دل لپیٹ لیا جائے گا صحیح بخاری کی روایت ہے روایت نمبر تین آزام دو سو ٹھیک ہے پہلے ہم پڑھ چکے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب کیا کہتے ہیں ستاروں کا بے نور ہو جانا جب تارے نور بے نور ہو جائیں گی یعنی ستارے جڑ جائیں گے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ پر انفطار جو آگے آ رہی ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائی اور جب تارے جڑ جائیں گے اور یہاں پہ ایک جو ہے امام گثیر رحمہ اللہ نے ربی بن عانس ایک بار معنی کی ہے کہ ربی بن عانس نے ابو العالیہ سے ابو العالیہ مشہور مفصلی میں سے ہیں اور انہوں نے عبیب نے کہا جلیل قدر صحابی سید القرآن سے روایت کیا ہے کہ قیامت سے پہلے قیامت سے پہلے شہر نشانیاں ہوں گی یعنی قیامت سے پہلے چھے علامات اور چھے نشانیاں ہوں گی ان میں تب نمبر ایک لوگ بازاروں میں ہوں گے کہ اچانک سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی اللہ سبحانہ وتعالی سورج کی روشنی کو کیا کر دے گا سورج کی روشنی کو اللہ سبحانہ وتعالی ختم کر دے گا نمبر دو پس اسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک تارے بھی ٹوٹ جائیں گے اسی حالت میں ہوں گے کہ سورج کی روشنی ختم ہوئی اور اس کے بعد اچانک تاری بھی ٹوٹ جائیں گے نمبر تین پس وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ پہاڑ سطح زمین پر گر جائیں گے یعنی پہاڑ جو ہے یہ بھی ختم ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّغَتْ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْصِفُهَا رَبِّي نَسْفَا وَيَوْمَ نُسَيِّئُ الْجِبَالَ وَتَرَ الْأَوْضَ بَارِزَةً وَحْشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا تو یہ آیات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پہاڑ پہاڑ سطح زمین پر گر جائیں گے جس سے زمین ہلے گی زمین کے اندر حرکت ہوگی زمین جو ہے زمین متحرک ہوگی یعنی زمین کے اندر حرکت پیدا ہوگی اور زمین جو ہے وہ آپس میں مل جائے گی خلط ملت ہو جائے گی پھر آپ فرماتے ہیں کہ تو جن گبرا کر انسانوں کے بعد اور انسان گبرا کر اور پریشان کر جنوں کے بعد جائیں گے حیوانات پرندے وحشی جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اکٹے ہو جائیں گے جیسا کہ اللہ سبحانہ درمان کیا فرمایا وَإِذَلْ وَحُوشُ حُوشِغَتْ اور جب بھی وحشی جانور اکٹے کیے جائیں گے کیونکہ وہ دن اتنا خطرناک ہوگا کہ جو جانوروں کی آپس میں دشمنی ہے وہ اس دشمنی کو بھول جائیں گے اور وہ بھی اکٹے ہو جائیں گے ایک ساتھ اس دن کی تقلیب اور پریشانی کو دیکھ کر پھر اللہ سبحانہ درمانہ کے وَإِذَلْ عِشَارُ عُطِّلَق اور جب دس مہینے کی اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گے یعنی انہیں ان کے مالک بیکار چھوڑ دیں گے جیسا کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں تو انسان اس وقت اپنے قیمتی سے قیمتی مال کو بھی بھول جائے گا یہاں اپنی کی مثال بطول مثال بیاد کیا گیا کیونکہ عربوں کی ایک قیمتی چیز مانی جاتی تھی کوئی بھی دوسرا مالو سب اس سے مراد ہے کہ انسان اس کو کیا کرے گا انسان اس کو بھول جائے گا پھر اللہ سبحانہ درمانہ فرمایا وَإِذَلْ بِحَارُ سُجِّرَت اور جب سمندر بڑھکائے جائیں گے یہ چوتھی چیز ہے کہ سمندر کیا کرے جائیں گے سمندر بڑھکائے جائیں گے بڑھکا دیا جائیں گے راوی حدیث نے کہا کہ جن کہیں گے ہم تمہارے پاس خبر راتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں اور کیا ہے یعنی یہ جو ہوا ہے جو ہم دیکھ رہے یہ کیوں ہے وہ سمندر کی طرف جائیں گے تو دیکھیں گے کہ اس میں بھی آگ بڑھک رہی ہوگی جنات جیسا کہ جو غواث جنوں کی جنات کی قسم ہے جو سمندر کے اندر رہتے ہیں جو کسی انسان پر اگر حملہ بڑھتے ہیں تو بہت زیادہ ان کا علاج وغیرہ بھی مشکل ہوتا ہے غواث جو جنات سمندر کی طرف جائیں گے تو دیکھیں گے کہ اس میں بھی آگ بڑھک رہی ہوگی جیسا کہ انہیں وَعِدَ الْبِحَارُ سُجِّرَ تو جب سمندر بڑھکا دی جائیں گے نمبر پانچ لوگ اسی طرح باداروں میں ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ جائے گی زمین کیا ہو جائے گی زمین پھٹ جائے گی اور وہ سب سے نیچے کی ساتوں زمین تک پھٹ جائے گی ایسا نہیں کہ پہلی بلکہ پوری نیچے تک ساتوں زمین جو ہے نیچے تک جو ہے پھٹ جائے گی اور اوپر سات میں آسمان تک آسمان پھٹ جائے گا یعنی سارے آسمان پھٹ جائے گی جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے وَعِدَ الْبِحَارُ سَمَا عُنْفَطَرَتْ کہا جب آسمان کیا جائے گا آسمان پھٹ جائے گا نمبر چھے اسی طرح لوگ باداؤں میں ہوں گے کہ اچانک ایک ہوا چلے گی جس سے سب لوگ مر جائیں گے جس سے سب لوگ مر جائیں گے اور اس روایت کو مشہور مفسر اور جریل قدر امام حافظ بی جریل رحمہ اللہ نے تفسیر تبریق کے اندر بیان کیا ہے اور جو یہ روایات جو الفاظ ابھی ہم نے سنے یہ تفسیر تبریق کے اندر ہے آپ نے بیان کی ہیں پہاڑوں کا چلانا اور اونٹنیوں کا بیکار چھوڑنا اور وحشی جانوروں کو جمع کرنا یہ سب اللہ سبحانہ اللہ کی ایک عظیم وہ دن جو ہے اتنا عظیم دن ہوگا کہ جب پہاڑ بھی اپنی جگہ پر برقرار نہیں رہ پائیں گے پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں گے اور بکھر جائیں گے زمین چٹیل میدان اور ہموار ہو جائے گی اور دس ماہ کی حاملہ ہمٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گے یعنی حاملہ سے مرات جس پر ہم کہتے ہیں گابل مٹنیاں اور امام مجاہد امام اللہ فرماتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عنہ کیا ہے اور امام اللہ سبحانہ وتعالیٰ عنہ کیا ہے انہیں بیکار چھوڑ دیا جائے گا اور آزاد کر دیا جائے گا اور ہم نے کل جو ہے اسمہ و سفات کے اندر جو لوگ درس میں شریک تھے ہم نے پڑھا تھا تعدیل کا معنی پڑھا تھا ٹھیک ہے معطلہ جہمیہ کو کیا کہا جاتا ہے جہمیہ فرقی کو معطلہ بھی کہا جاتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسمہ و سفات کا انکار کیا تو اسی اُطلط یہی ہے کہ انہیں کیا ہے؟ بیکار چھوڑ دیا جائے گا اور ربی ابن خیثم ربی ابن خسین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ نہ انہیں دوہا جائے گا یعنی ان اونٹنیوں کو نہ دوہا جائے گا اور نہ ہی ان کے تھنوں کو باندھا رائے گا ان کے مالکان انہیں چھوڑ دیں گے امام آپ نے دیکھا ہوگا کہ اونٹنیوں وغیرہ جو ہوتی ہے ان کے تھنوں کو باندھ دیا جاتا ہے سہرہ وغیرہ کہتا ہے جب اونٹنیاں چلتی ہیں تو امام ربی بیان فرماتے ہیں کہ نہ انہیں ان کا دودھ نکالا جائے گا اور نہ ہی ان کے تھنوں کو باندھا جائے گا اور امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا کوئی چروہ بھی نہیں ہوگا ان کے پیچھے چروہ بھی نہیں لگا جائے گا برکہ اسے بلکل چھوڑ دیا جائے گا ان تمام اقوال جو ہم نے ابھی اس کے تعلیوں سے پڑے ان کا معانہ ایک ہی ہے مقصود یہ ہے کہ عربوں کی یہاں ان اونٹنیوں کو بہترین سمجھا جاتا ہے لوگ ان اونٹنیوں اور ان کی کفارت سے بے پرواہ ہو جائیں گے حالانکہ ان سے انہیں بے حد رغبت بہت دلچسپی بہت شوق مگر قیامتی غوف ناکی قیامت کا ہولناک مندر ان کو اس چیز سے غافل کر دے گا وہ اپنی قیمتی جیس کو بھی کیا کر دیں گے بھول جائیں گے اور جب وحشی جامور اکٹھے کیے جائیں گے یعنی جمع کیے جائیں گے جیسا کہ اللہ سبحانہ وطالعہ سورة العام آیت نمبر 38 کے اندر رمایا وما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه اللہ امام امثالکم ما فرطنا فی الكتاب من شیئ ثم الى ربهم یحشرون اللہ سبحانہ وطالعہ مجھے اور زمین میں چلنے والا کوئی جانور اور نہ اپنے دونوں پروں سے اپنے دونوں پروں سے اپنے والا کوئی پرندہ نہیں ہے مگر وہ تمہاری طرح کیا ہیں تمہاری طرح ہی ہیں اللہ امام امثالکم مگر وہ تمہاری طرح ہی امت ہیں جماعتیں ہیں قوم ہیں ما فرطنا فی الكتاب من شیئ ہم نے اللہ محفوظ کے اندر کتاب کے اندر کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر نہ کیا ہے یعنی ساری چیزیں جو ہے اللہ سبحانہ وطالعہ کی کتاب نور محفوظ کے اندر موجود ہیں ثم الى ربهم یحشرون پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف اکٹھیں کی جائے گی یعنی ان کو بھی جماع کیا جائے گا عزت عبداللہ بن عباد علمانہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر چیز حتیٰ کی مکھیوں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا اور امام بن جریر رحمہ اللہ نے اس معنی کو درست طرح دیا کیونکہ اللہ سبحانہ وطالعہ کیا فرمایا سورة الساد آیت نمبر انیس کے اندر اور پرندے بھی جب وہ اکٹھکی ہوتے پھر اللہ سبحانہ وطالعہ ان سمندروں کی بڑھکائی جانے کا ذکر کیا امام بن جریر رحمہ اللہ نے سعید بن مسیب جو مجلور جریر خطو صحابی طابعی ہیں ان سے بیان کیا اور سعید بن مسیب رحیم اللہ مشہور محدث سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ کی داماد ہیں ابو حریر رضی اللہ عنہ کی داماد ہیں اور ان کی شادی کا قصہ بھی بڑا دلچسپ ہے آپ ان کی صیرت پڑھئے گا کہ ابو حریر رضی اللہ کی سابزادی سے ان کی شادی کیسے ہوئی تو انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت سارے فوایت ملیں گے سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے امام بن جریر رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ حرط علی رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی سے پوچھا کہ جہنم کہاں ہے اس نے جواب دیا سمندر میں آپ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ قرآن کے اندر قرآن مجید میں ہے والبحر المسجور اور بڑکائے ہوئے سمندر کی قسم والبحر المسجور اور بڑکائے ہوئے سمندر کی قسم اور اسیدے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ جب سمندر بڑکائے جائیں گے پھر اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ اور جب جانے ملا دی جائیں گے جو سمندر جو پانی ہے اللہ سبحانہ تعالی کی حکم سے پانی کے اندر آگ لگ جائے گی جبکہ یہ نمکن چیز ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالی کی حکم سے یہ بھی یہ بھی تیnecessآقیں ہوئے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جب جانے ملا دی جائیں گی یعنی ہر شکل کو اس کی نظیر کے ساتھ جو اس کے جیسا جیسا ہے اس کے ساتھ ملا دیا جیسا کہ ہم پہلے پڑھے کہ نیک کو نیک کے ساتھ بد کو بد کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کیا کر دے گا ملا دے گا پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے زندہ دفن کی ہوئی بچوں بچیوں کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کیا کہ زندہ دفن کی ہوئی بچیوں سے سوال کیا جائے گا وہ بچیاں ہیں جنہیں جاہلیت کے دمانے میں جاہلیت کے دمانے میں لوگوں نے لڑکیوں سے نفرت کی وجہ سے انہیں مٹی کے اندر زندہ دفن کر دیا قیامت کے لئے ان بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ انہیں کیوں قتل کیا گیا تاکہ اس میں ان قاتلوں کے لئے سردنش ہو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی جو سوال کر رہا ہے کہ ان بچیوں سے سوال یہ کیا جائے گا کہ تمہیں کس برا کی وجہ سے قتل کیا گیا اس میں دراصل جو ہے زجر و توبیخ ہے دانٹ ڈپٹ ہے ان لوگوں کے لئے جو ان کی قاتل ہیں جبکہ مغلوم جس نے جو ہے جب مغلوم سے بھی یہ سوال ہوگا تو ظالم کے بارے میں کیا گمان کہا سکتا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جب مظلوم کے بارے میں پوچھے گا کہ تمہیں کس برا سے قتل کیا گیا تو جو ظالم ہے جس نے ظلم کیا ہے پھر اس کی پٹڑ کیسی ہوگی اس کی پوچھت کیسے ہوگی ہم اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے اور المعودتوں کی تعلق سے مختلف حدیث ہیں بہت سارے واقعات بھی ہیں جو کیا کہتے ہیں مشہور ہیں ان میں سے بعض واقعات جو ہے صحیح صلی اللہ کے ساتھ ثابت بھی نہیں ہیں خیر المہم ہمیں ان تفصیلات وغیرہ کے اندر نہیں جانا ہے اس تعلق سے مسلم نحمد کی ایک روایت ہے وہ آپ سن لیں کہ امام حمد رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ جودامہ بنت وحب رضی اللہ عنہ ایک صحابی آئیں جودامہ بنت وحب رضی اللہ عنہ سے اور یہ مشہور اور جلیل و قدر صحابی عکاشہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے عکاشہ کون ہے عکاشہ رضی اللہ عنہ ہوا ہے جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث کا ذکر کیا جس حدیث کا اندر کے بڑی امت میں سے سترہ ہزار لوگ بھی گئے حساب کتابی جنت میں جائیں گے تو عکاشہ بن محسن نے کہا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہ دعا کیجئے کہ میں اللہ تعالی مجھے ان میں شامل کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ ان میں سے ہیں ایک ورسہ آپ بھی اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے کہ سبق و قبیہ عکاشہ عکاشہ تم سے سبقت لے گئے یہ وحی جلیل و قدر صحابی ہیں اور جودامہ یہ عکاشہ کی بہن ہے انہوں نے روایت کی ہے کہ کچھ لوگوں کی موجود ہی میں میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حادر ہوئی تو آپ فرما رہے تھے لقد ہممتو لقد ہممتو ان انہا عن الغیلت فنظرت فی الروم و فارس فا اذا هم یغیلون اولادهم ولا یضر اولادهم ذارک شیئا میں نے ارادہ کیا غیلہ کا میں نے ارادہ کیا غیلہ سے منع کرو غیلہ کس کو کہتے ہیں غیلہ کہتے ہیں عورت سے عورت سے مدت وضاعت میں یعنی جب عورت بچہ دودھ پی رہا اس کا تو مدت وضاعت میں دودھ پینے کی مدت میں وطی کرنے یعنی ہم بسری کرنے سے منع کرو یا حاملہ عورت کی اپنے بچے کو دودھ پلانے سے یعنی حاملہ عورت غیلہ 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 کا جو جو معنی بیان کیا ہے علماء نے وہ یہ ہے غیلہ کہتے ہیں عورت سے مدت وضاعت میں یعنی جو بچے کی دودھ پینے کی مدت ہے اس میں جو ہے وطی کرنے یا حاملہ عورت کے اپنے بچے کو دودھ پلانے سے منع کر دوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہا لیکن میں نے دیکھا کہ روم اور فارس کے لوگ ایسا کرتے ہیں اور اس سے ان بچوں کو ان کے بچوں کو کوئی نسان نہیں ہوتا تو میں نے اپنا ارادہ کیا کر دیا میں نے اپنا ارادہ بدل دیا پھر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل عزل کے بارے ہم پوچھا عزل کہتے ہیں کہ میں بھی اگر ہم بس لی کر رہے ہوں تو فراغت کے وقت جو ہے انزال کے وقت یعنی صحبت سے جب مرد فارق ہو جائے تو انزال کے وقت منع کو عورت کی شرمگاہ سے باہر خارج کر دینا باہر نکال دینا اس کو عزل کہا جاتا ہے تو پھر لوگوں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے بارے میں پوچھا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم رہا کہ ذاک الوعد الحفیو ذاک الوعد الخفیو وہو الموقودت السئلت یہ تو مخفی طور سے یعنی چپی رستم زندہ درگور کرنا ہے یعنی بچیوں کو زندہ دفر کرنا ہے اور یہی وہ زندہ درگور کی گئی ہے جسے پوچھا جائے گا کہ اسے کیوں مارا جائے گا اسے کیوں مارا جائے گا یہ مسلم احمد کے اندر جو ہے روایت ہے اسی طریقے سے ہے صحیح مسلم وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے یہ روایت ابو دعوب کے اندر بھی موجود ہے ابو دعوب کے اندر تین ہزار آنٹ سو بیاسی اور سنن ترمیدی کے اندر دو ہزار ستتن خیر لیکن رہا مسئلہ جہاں تک عزل کا تو عزل جائے گا عزل جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر جو ہے کچھ وقفے کے لیے گیپ کے لیے ایسا کیا جائے تو راجع قول کے مطابق عزل جو ہے وہ جائے گا بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا یعنی جن پفار نے بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا بعد میں وہ اسلام لائے تو بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا یعنی جنہوں نے زندہ دفن کیا ان کا کفارہ کیا تو اس تعلق سے امام نے کثیر رحمہ اللہ نے امام نے کثیر رحمہ اللہ نے ایک بات بیان کی ہے کہ سماک بن حرب انہوں نے نعمان بن بشیر سے اور انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَكِ تَفْصِيرَ میں بیان کیا ہے کہ قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر حاضر ہو کر عرض کی اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی کئی بچیوں کو زندہ دربور کر دیا تھا عاصم اللہ علیہ وسلم نے بیان بنا اعتق عن کل واحدة منہ رقبتا ان میں سے ہر ایک کی طرح سے ایک گردن آداد کرو یعنی ایک غلام آداد کرو اس نے عرض کیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو اونٹیں عاصم اللہ علیہ وسلم فمیعا فَانْحَرْ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ بَدَنَتًا ان میں سے ہر ایک کی طرح سے ایک اونٹ پربان کرو یہ جو ہے کفارہ جو ہے بیان کیا گیا ہے تفسیر کی بعد کتب کے اندر رہا مسئلہ اس حدیث کا کیا حکم ہے تو انشاءاللہ میں دیکھ کے آپ لوگوں کو بتا جاتا ہوں کہ یہ حدیث محدثین نے اس کے تعالیوں سے کیا بات کی گئے اللہ معالبانی رحمہ اللہ نے اللہ معالبانی رحمہ اللہ نے اسی صحیحہ کے اندر تین ہزار دو سو اٹھانے نمبر پر اٹھانے نمبر پر اس کو جو ہے کہا ہے کہ اس نادوہو رجالوہو ثقات اس کی سند اور اس کے رجال جنہیں روایت کرنے والے جو رجال ہیں وہ کیا ہیں وہ یعنی ثقہ ہیں اور بعد اہل علم نے اس روایت کی تعلق سے یہ بات کہی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے اللہ علم بس سباب اور اس کے بعد ہے جب عامال نامیں کھولے جائیں گے امام زحاق رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو اس کا عامال نامہ اس کے دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ میں دی دیا جائے گا امام قطضہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اے ابن آدم اپنے نعمہ عامال میں تو خود ہی دکھواتا ہے پھر تیرے نعمہ عامال کو لپیٹ دیا جائے گا اور پھر قیامت کے دن تیرے سامنے اسے کھولا جائے گا لہذا ہر آدمی کو جائدہ لینا چاہیے اپنا تو اپنے نعمہ عامال میں کیا لکھا رہے ہیں کیوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہ علمت نفس ماہ احضرت اس دن انسان جان لے گا کہ ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے جو کچھ وہ لے کر آیا ہوگا پھر امام قطضہ رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی پھر آسمان کی خال اتارنا جہنم کو بڑکانا اور جنت کو قریب کر جانا جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے وَإِلَى السَّمَاءُ قُشِطَتْ اور جب آسمان کی خال اتار دی جائے گی امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قُشِطَتْ کی معنی ہے خال کھیچ لی جائے گی امام صدی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اسے برہنا کر دیا جائے گا یعنی آسمان کے اوپر جو بھی خال چڑھائیے وہ اس کے اوپر ذہتا دی جائے گی تو آسمان برہنا ہو جائے گا وَإِلَى الْجَحِي مُسُعِرَتْ اور جب جہنم بڑھکائی جائے گی صدی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں یعنی جب خوب تیز گرم کر دی جائے گی وَإِلَى الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ اور جب جنہ قریب لائی جائے گی امام ضحاق امام قتادہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جنت کو اہل جنت کے قریب کر دیا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی جنت کو اہل جنت کے قریب کر دے گا ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا عَلِمَتْ نَفْسُمْ مَا اَحْضَرَتْ ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا یہ جواب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ادھا شم سے جو بات شروع کی تو ادھا کا جواب یہاں پہ آیا کہ عَلِمَتْ نَفْسُمْ مَا اَحْضَرَتْ کہ جو اس نے عمل کیا اور آج کی دن اس دن کے لئے لے کر آیا يَوْمَ تَجِدُ قُلُّ نَفْسِمْ مَا عَمِلَكْ مُحْضَرَا وَمَا عَمِلَكْ مِنْ سُوْمْ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے اچھے عمل کو اور اپنے کیے ہوئے برے عمل کو اپنے سامنے پائے گا وہ خواہش کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی برائی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا آج وہ برائی اور گناہ جس کو ہم لذت کے ساتھ خصف کرتے ہیں آج وہ اللہ کی ناصیت اور نافرمانی جس کو کرتے وقت ہمارے دلوں کے اندر خوف پیدا نہیں ہوتا ہمارے اندر احساس اور شعور ختم ہو جاتا ہے انسان کیا کہے گا جب ان کو اپنے سامنے حاضر دیکھے گا تو کہتا کہ کاش اس کے اور اس کی برائی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا یعنی یہ عقص میں ملتے ہی نہیں برائی اس کے قریب ہی نہیں آتی پھر اللہ سبحانہ وتعالی سورة القیامہ کے اندر آیت نمبر تیرہ کے لئے فرما ہے اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے تھوڑا اور آگے والی سورت اللہ سبحانہ وتعالی علمت نفس ما قدمت و اخرت اس مفہوم کی اور آیات بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب کے اندر کابی موجود ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو کتاب اللہ اللہ کی ایک عظیم کلام اور کتاب کی تفسیر کو سمجھ رہے ہیں اور اس کے بعد اس کی گہرائیوں اور بارکیوں پر اللہ سبحانہ وتعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب